آئینی ترمیم کب ہونی ہے بڑی تیزی سے خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں جسر جان منگل کیوں مجبور ہوئے استیفہ دینے پہ انڈی اسٹیڈیم میں محسن لکوی صاحب ان کی تنخواہیں بند کریں کرکر ٹیم والوں کی اور اپنی تنخواہ بھی ایس پی سی بی چیئرمن بند کریں اور دے دے پجاب حکومت کو سندھ حکومت کو کسی صوبائی حکومتوں سب کو دے دیں بس ماف کر لیں بہت ہوں بسم اللہ الرحمنی ناظرین میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیٹل کے ساتھ جیجز کی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے آئینی ترمیم کب ہونی ہے بڑی تیزی سے خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں بارہ کے قریب حکمران جماعت کے ایمین ایز منسٹرز بیرونی دوروں پر تھے انہیں ہنگامی طور پر واپس بلایا گیا ہے یہ میں بتاؤں گا پھر سردار اختر مینگل ہیں ایکس چیف نیسٹر بلوستان انہوں نے آج استیفہ دے دیا ہے قومی سمبلی کی رکنیت سے اس کی کہانی کیا ہے اختر جان مینگل کیوں مجبور ہوئے استیفہ دینے پہ یہ میں بتاؤں گا پھر کرکٹ ہے آپ کو جو کچھ ہوا پنڈی اسٹیڈیم میں محسن لکوی صاحب ان کی تنخواہیں بند کریں کرکٹ ٹیم والوں کی اور اپنی تنخواہ بھی ایس پی سی بی چیئرمن بند کریں اور دے دیں پجاب حکومت کو سندھ حکومت کو کسی صوبائی حکومتوں سب کو دے دیں یہ پیسہ تاکہ وہ عوام کو بجلی میں ریلیف ہی دے سکے آپ نے تو کچھ کرنا نہیں عمران خان صاحب کو ملٹی کے حوالے کیا جائے گا وہ جو نو میئے کا مقدمہ ان پر کیسے چلے گا ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے اس پر میں بات کروں گا سب سے پہلے میں آنگا ناظرین آئینی ترمیم ہیں بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے اور میں نے آج اپنے ذرائع سے پتہ چلایا ہے جی کہ وزیراعظم شہباز شریف ہوں آصف زرداری ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان وزیر قانون ہوں وزیر اطلاعات ہوں وزیر دفاع ہوں سب بڑے مترک ہیں تعداد پوری کرنی ہے جی دو تیائے ایک سریعت کے لیے مولانا فضل الرمان مین پلئیر ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کی پی کی گورنرشپ آفر کر دی گی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل کریم کنڈی کو اٹھایا جائے گا پھر چیف نیسٹر بلوستان کی تبدیلی پر بھی بات ہو رہی ہے کیا وہ بھی مولانا فضل الرمان کو دی جائے گی اس سائنی ترمیم کے لیے یہ کہانی بہت جلد اپن ہونے والی ہے تو بارہ ایم این ایس تھے تقریباً جو بیرونی دوروں پر تھے انجینئر امیر مقام وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر کے فرنٹیر ریجن کے یہ کینیڈا کے دورے پہ گئے ابھی ہفتے وال دن وہاں پہنچے کشمیر کانفرنس سے خطاب کیا اور یہاں سے فونیں جانا شروع ہوگی ان کو کبھی آدھ چیمہ صاحب فون کر رہے ہیں کبھی محب صاحب ہیں مزیعظم حافظ میں ایک سینئر افسر ہے وہ فون کر رہے ہیں کبھی ڈاکٹر تارک فضل صاحب فون کر رہے ہیں کہ جی آئیں جی آئیں جی بڑی اہم آئینی ترمیم ہونی ہے آپ واپس آئیں جب انہوں نے تھوڑے بہت انہوں نے کہا میں ابھی تو پہنچا ہوں ایک دن ہوا ہے پھر وزیعظم شہباز شریف صاحب نے میرے ذرائقہ کہنا ہے انہیں خود فون کیا اور کہا کہ انجینئر امیر مقام صاحب آپ بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں اب واپس آئیں وہ آج صبح انگامی طور پر واپس پہنچے کابینا میں پہنچے اسمبلی کا اجلاس میں بھی شریک ہوئے پھر پیر عمران شاہ ہے ایک منیبہ صاحب آئے ہیں امداد علی لالیکہ صاحب ہیں شہباز بابر صاحب ہیں یورپ گئے ہوئے تھے ڈاکٹر لیاقت بٹی ہیں یہ بھی باہر گئے ہوئے تھے تو یہ واپس آگئے ہیں شہباز بابر صاحب تو یورپ گئے ہوئے تھے یوکے گئے ہوئے تھے اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں منہ گزارنے ان کی چھٹیاں بھی خراب ہو گئی ہیں اور امداد علی لالیکہ صاحب کے مطلق ایک مجھے پتا چلے ایک منیس صاحب نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں کہ پورے سیشن سے اس میں وہ نہیں آئے ان کو بھی واپس طلب کیا گیا ہے تو ناظرین یہ لگتا ہے نمبر گیمز پورے ہونے والے ہیں تقریباً یا ہو گئے ہیں اور یہ آئینی ترمیم کل بھی آ سکتی ہے پرسوں بھی آ سکتی ہے اور آج جو ہی اجلاس ختم ہوا قومی اسمبلی کا تو میں نے ایک قیم شخصیت سے ملاقات کرنی تھی تو آئین ٹائم پہ مجھے فون آیا کہ جی ملاقات کینسل ہو گئی ہے ان کی امپورٹن میٹنگ ہے میں نے چیک کیا کہ کیا میٹنگ آئی ہے تو پجھر چلہ سپیکر صاحب کا ایک چمبر ہے دو چمبر ہیں سپیکر صاحب کے باس ایک اسمبلی حال کے ساتھ ہے ایک اور جگہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو وہاں جناب خواجہ عاصف صاحب جانے ہیں وزیر قانون عاظم نزیر طارد صاحب جا رہے ہیں عطا طارد وزیر اطلاعات جا رہے ہیں اور بھی امپورٹن وزرا اور پھر عساق ڈار صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو نمبر گیم پہ وہاں بات چل رہی تھی پینسل کاغذ پینسل لکھے جا رہے تھے کتنے نمبر ہو گئے کتنے بندے آگئے کتنے نہیں آئے تو گیم چل رہی ہے آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر قاضی فائزی صاحب چیف جسس رہیں گے اور مولانا فضل الرمان صاحب مجھے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ کھل کے پبلیکل ہی نہیں انہوں نے ابھی تک کوئی یقین دانی کرائی لیکن اندرون خانہ باتیں چل رہی ہیں کے پی کی گورنرشپ کی بات چل رہی ہے کہ آجی علام علی کو دوبارہ مل جائے یا کسی اور جی ایو آئی کے رینما کو دے دی جائے کنڈی صاحب جتنی لڑائی کرنی تھی گنڈہ پور سے وہ کر لی ہے پھر سرفاز بکٹی کی جگہ اگر جی ایو آئی کا وہاں چیف انیسٹر آجائے بلوستان میں اس پر بھی بات چیز چل رہی ہے تو یہ اندہ اٹھالیس گھنٹے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں پھر ناظرین کرکٹ کی میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں نہیں پہلے میں آجاتا ہوں ناظرین اختر مہنگل صاحب کا کرکٹ کا میں آتا ہوں اختر مہنگل صاحب نے آج استیفہ دے دیا ہے قومی اسمبلی کی رکنیت سے انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرنی تھی لیکن اس وقت بلال اذر کیانی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے پینل آف چیئرمین میں سے تو ایک رکنہ حمید حسین صاحب مجلس بادت المسلمین کے ان کی تقریر لمبی ہو گئی کوئی بات ہے تو اس پی ان کا مائک بند کرا دیا گیا تو وہ مائک دے دیا گیا اختر مہنگل صاحب کو جو انہوں نے ایک لاؤس بولا تو حمید حسین نے قورم پائنٹ آؤٹ کر دیا اور قورم پورا نہ ہونے پہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا تو اس پر بڑے غصے میں آئے اختر مہنگل کہ ہمیں اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی جاتی اور میں صدر وزریعظم ریاست پر عدم اعتماد کرتا ہوں یہ لوگ بلوچتان کے مسئلے کو سمجھ سکے ہمارے اباؤ اجزاز نے ہمیں عزت سے بات کرنا سکھایا ملک حکومت ناکام ہو گئی ہے کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے اس سیاست سے تو بہتر ہے پکوڑے کی دکان لگا لوں یہ بھی انہوں نے فکرہ بولا ہے پروشتان میں بہت سے لوگوں کا خون بہ چکا ہے اس مسئلے پر سب کوئی کٹھان ہونے چاہیے ایک اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا جس میں اس مسئلے پر بات ہوتی جب بھی میں اس مسئلے پر بات کرتا ہوں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے میری باتوں سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ تمبل سے سنیں یہ ان کا بڑا جاندار موقف ہے اور انہوں نے استیفہ لکھ کے لائے ہوئے تھے پھر وہ سیکٹی کے اسمبلی کے کمرے تائر سین کے گئے اور استیفہ اپنا جمع کلا دیا اختر مینگل صاحب ایک جمہوری سوچ ذہن رکھنے والی شخصیت ہے بلوشتان کے اس وقت چیف نیسٹر تھے انیس سو ستانوے میں جب اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے پہلا اہٹمی دماغے کیے تجربے کیے انڈیا کا جواب بیا تو میں وہاں چاہی گیا تھا تو یہ اس وقت چیف نیسٹر سے اس زمانے سے میرے ان کے ساتھ رابطہ ہے تعلق اقداری ہے اگر اس طرح کا بندہ بھی اسمبلی سے چلا جائے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے حکومت کو چاہیے فوری طور پر ان سے رابطہ کرے اور ان کو استیفہ واپس لینے پر قائل کیا جائے یہ کوئی اچھی میسیج نہیں جائے گا ابلوشتان کے اختر جان مہگل جیسا حدمییں بھی اگر پارلیمانی سیاست کو چھوڑے گا اس سے الگ ہوگا تو پھر اچھی بات نہیں ہے تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ مزریعظم ہوں خود آصف زرداری کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے نواز شیف صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے تو ان کو بلائیں یا ان کے پاس چلے جائیں تو ان کو قائل کریں اور آگے بنیں ان کو اسمبلی تاکہ ہوئی استیفہ ان کو واپس کرا جائے یہ کوئی اچھا میسیج نہیں جائے گا ساتھ ہی عمران خان صاحب کا ایک معاملہ ہے آج ایک رٹ دائر کی گئی ہے آئی کوٹ اسلامباد میں کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے فوج کی تحویل میں نہ دیا جائے اور روکا جائے یہ تو بات چل رہی ہے خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ خطرہ ہے جی فوج کی تحویل میں نہ دے دیا جائے جب سے فیض امید پکڑے گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں عدالت اس میں فیصلہ کرے گی کیونکہ ابھی تک بہذابتہ طور پر کوئی خطہ کتابت سامنے نہیں آئی کہ ان کو فوج کی تحویل میں دیا جا رہا ہے یا نہیں جائے لیکن ذرائع سے قبریں چل رہی ہیں ناظرین سب سے آخر میں میں آؤں گا کرکٹ کرکٹ کے ساتھ کیا اشر ہم نے کر دیا ٹیسٹ میچز میں ہماری ٹیم سب سے آخر میں پہنچ گئی ہے نویں دسویں نمبر پہ شان مسعود کیا کپتان گھونڈا ہے آپ نے پہلے بابر آزم تھا کیا کپتان کپتان تھا نا محمد رزوان کو بنا دیتے کوئی اور بندہ بنا دیتے کنفیوزنگ آدمی کو آپ نے کپتان بنایا محسن نقفی صاحب کہہ رہے تھے ورلڈ کپ کے بعد اوہ جی میں بڑی سرجری کروں گا بھائی جانا آپ نے یہ سرجری کیا ہے پہلے اب ڈاکہ میں کیا ہوا تھا سٹوڈرز نکلے تھے بنگلہ دیش کی سابق وزیعظم حسینہ واجد نے انہیں رضاکار اور پاکستان کا ایجنٹ کا وہ تحریک کہاں پہنچی تو ان رضا ان رضا بنگالی رضاکاروں نے پہلے حسینہ واجد کو وہاں سے نکال کے انڈیا پوچھا دیا کہاں اب ہماری کرکٹ ٹیم کو کہاں پوچھا دیا ہے نیپال پوچھا دیا ہے یا کسی اور ایسے ملک کا نام لوگ جو کرکٹ میں بہت ڈاؤن گریڈ ہو تو یہ یہ آلات ہو گئے ہیں میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ پاکستان کے وزیعظم کی تنخواہ ہوتی ہے دو لاکھ پچیس سار کے قریب ایم این ایس وزیروں کی بھی اس کے آس پاس ہوتی ہے چیرمن پی سی بی کی مراہد ہوتی ہیں ناظرین مہینے میں اگر آپ دیکھا جائے تو پینتیس سے پچاس لاکھ کے درمیان مراہد بن جاتی ہے پھر یہ جو پلئیر ہوتے ہیں ایک کٹیگری بی کٹیگری اسی کے ان کو دیا جاتا ہے پینتالیس لاکھ رپیہ تنخواہ ہوتی ہیں ان کی مہینے کی میچ فیسز اور باقی الگ ہوتی ہے یہ سارا ختم کریں سلسلہ یہ سارے فنڈ چاروں صوبائی حکومتوں کو دے دیں اور وہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیں جیسے ابھی مریم نواز نے چودہ نپے کا ریلیف دیا پنجاب کے اور اسلامباد کے شہریوں کو چھوڑیں اس بات کو ارشد ندیم نے بڑا ماشاءاللہ کرنامہ کیا اور یہ شان مسعود کی کیا شان میں کہا جائے ان سب کو ختم کر دیں کرکر ٹیم ساری نئی بنائیں سب ختم کریں کیا بابر آزم میں بیٹنگ کرتا ہے چھوڑیس رنز پہ اگر ایک ٹیم کے چھے خلاڑی آؤٹ ہو جائیں اور آپ اس ٹیم کو پھر آؤٹ نہ کر سکیں اور لیڈ نہ لے سکیں یہ یہ آپ کی کیا کپتانی ہے سپنر آپ کے پاس ہے نہیں آؤٹ کلاس کے سپنر کوئی انٹرنیشنل سٹرنیٹ کا سپنر نہیں رہا پاکستان کے پاس مشتاق محمد ہوتے تھے سکلین ہوتے تھے بڑے بڑے نامی گرامی سپنر گزرے ہیں کوئی ایسے کام نہیں سرفراز بچارے کو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ پانی پلانے کے لیے رضوان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو آپ وکٹکی پر بنا کے بھیج جاتے ہیں تو لہٰذا کرکٹ کا حال بہت برا کر دیا گیا ہے تو وزریعظم صاحب سرجری یہ نہیں کر سکے محسن نکوی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں آپ نہیں کر سکتے تو جن کی سفارش پہ محسن نکوی کو یہاں انواراللہ کاکر نے چیئرمن پی سی بھی لگایا تھا ان سے کہہ دیں کہ بھائی بس معاف کر دیں بہت ہو گیا اب کوئی ایسا چیئرمن لاتے ہیں ایسا کپتان لاتے ہیں جو کرکٹ ٹیم کو دوبارہ بحال کر سکے ناظرین انشاءاللہ کہ اللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی